اسلام گم ناظرین سورابر خطاب سے مخاطب ہے کچھ آن دن خبریں ہیں اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرنڈ کر رہا ہے ڈی چوک اس کے بعد ٹاپ ٹرنڈ کر رہا ہے جی اسلام آباد اسلام آباد اور ڈی چوک ٹاپ ٹرنڈ کر رہا ہے چونکہ اسلام آباد کے اردگرد ایک عوام کا جمع غفیر ہے جو کہ موجود ہے اگر آپ سوش رہے ہیں تحریک انصاف پہنے ہی نہیں نہیں وہ سوچیں ہی نا وہ روٹی شوٹی وہ اور لوگ ہیں وہ ویسٹ کوٹے نہیں پہنتے ہیں وہ دھمکیاں دے سکتے ہیں یا وہ ٹیلی ویشن پر آ کر غصہ چڑھا کر اس طرح کی ایکٹنگ کر سکتے ہیں وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے عوام کو اکٹھے کرنا یا احتجاج کرنا یہ جماعت اسلامی ہے اور جماعت اسلامی نے آج ثابت کر دیا ہے کہ یہ واقعتاً لوگوں کو نکال سکتے ہیں اور یہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے اندر دمخم ہے ان کے اندر کنڈا ہے ان کے اندر جان ہے یہ بھادر ہیں یہ دلیر ہیں اور یہ پروٹس کر سکتے ہیں یہ ایک کرائسس کر سکتے ہیں اپنے حقوق کے لیے یہ بات اج نظر آئی ہے یعنی جماعت اسلامی نے آج دی چوک میں دھرنا دینا تھا اور انہوں نے پورے پاکستان میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم ڈی چوک چاہیں گے چاہ جو مرضی کر لیاں اس کے بعد اسلام آباد کو چاروں اطلاف کنٹائنر لگا دیئے گئے دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود تھی اداروں کے لوگ موجود تھے لیکن اس کے باوجود جمعہ کے نماز کے بعد جماعت اسلامی کی لوگ نکلنا شروع ہوئے ایک عام برکر ایک عام برکر سرک سے عام لوگ اٹھے باہر نکلے اور انہوں نے اسلام آباد کے چاروں طرف ایک عوام کا جمع غفیر ہے جو اس وقت بھی موجود ہے یہ مریلوڈ کی ایک ویڈیو دیکھیں اس وقت بھی مریلوڈ کے اندر ایسا ہی ماحول ہے مریلوڈ کے اوپر کہ جہاں پر میسیف میسیف ڈیمنسٹریشنز ہیں جو کہ جماعت اسلامی کی لوگوں نے کر رکھی ہیں اب جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام آباد کو چاروں طرف سے کنٹرنز لگا دیئے گئے ہیں پولیس لگی ہوئی ہے دفعہ ایک سو چوالیس لگا ہوا ہے تو جو عامر جماعت اسلامی ہیں حافظ نئیم صاحب انہوں نے کہا کھلی ولی یہ کیا بات ہو جنہوں آپ کنٹرنز لگا دیں گے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دیں گے یہ عوام کا ملک ہے عوام اس ملک کی مالک ہے ہم احتجاج بھی کریں گے پروٹسٹ بھی کریں گے ڈی چوک میں بھی جائیں گے اور آما کے بڑھیں گے اس کے بعد جو اعلان ہوا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے بھی بہت انٹرسنگ ہے اور یہ تحریک انصاف نہیں سیکھ سکتی اس پر آتے ہیں اس پر علاق سے بات چیت کرتے ہیں یہ عمیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان صاحب کہتے ہیں فستیت کے بعد بھی کارکونوں کو کہتا ہوں مینج کریں مینج کریں دھرنے میں پہنچیں پیچھے نہیں ہٹنا جتنے لوگ گرفتار ہوتے ہیں اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت سارے لوگ درجوں کے حساب سے گرفتار ہو گئے ہیں جتنے لوگ گرفتار ہوتے گرفتار ہوتے رہیں ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کریں گے ہم بتائیں گے کہ عوام کی طاقت کو کنٹینر لگا کر نہیں روکا جا سکتا یعنی حافظ نئیم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے جگہ جگہ پر کنٹینر لگا دییں گے ہم اسلام آباد کے چاروں اطراف تقریباً چالیس سے پچاس جگوں کے اوپر پڑاؤ ڈالنے والے ہیں یعنی جو ایک دھرنہ ڈی چوک میں ہونے والا تھا ہمارے اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں میں کارکنٹ نکل آئے ہیں کہ ہم اسلام آباد کے چاروں اطراف رامنپنڈی میں ہر جگہ پر دھرنہ جو ایک ڈی چوک والا دھرنہ تھا وہ چاروں طرف دھرنے ہوں گے وہ تیس سے پینتیس دھرنے ہوں گے اور ہم لوگ موجود رہیں گے اور ہم لوگ پیچھے نہیں اٹھیں گے وہ لوگ کھڑے ہیں یہ لوگ بجلی کے بلز کے اوپر نکلے ہیں حالانکہ کام تحریک انصاف کا تھا تحریک انصاف کو ان لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے یہ جو کھمبے تھے عمران خان کے یا جنہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا جنہیں پہچانتا نہیں تھا ان کھمبوں کو ووٹ پاکستانی سے ہمام نے دیا تھا کہ جناب ہمارے اوپر جب ظلم ہوگا تو آپ لوگ کھڑے ہو گئے لیکن یہ تحریک انصاف کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو اسلامباد کے اندر جو آج احتجاج تھا جو چھوٹا موٹا انہوں نے بارال نئی ویسٹ کوٹ پہن کے کپڑے استری کروا کر پرفیوم لگا کے خوشبو لگا کے پھر پچانس آٹھ ہزار کا چشمہ لگا کر یہ سارے ایسے ایسے کر کے نکلنا تھا انہوں نے اور کہنا تھا عمران خان کو یعنی ووٹ ہی نے عمران خان کے نام پر پڑھا مزے یہ جو ایسے کی حوالے تھے تھنڈی عمران خان کے نام پر لیتے ہیں وہ اڈیلہ جیل کے اندر ڈیت سیل کے اندر پڑھا ہوا ہے وہ وہاں بیٹھ کر لڑ رہا ہے اور وہاں پر بیٹھا ہوا اور پاکستانی عوام بائر اس کا انتظار کر رہی ہے اس عوام نے انہیں ووٹ دیئے لیکن یہ صرف قومی اسمبلی کی سیٹو پر جا کر چند مخصوص ٹائم کے لیے ٹیلیویجن کارا کر رہا اس آگیا یہ کیا وہ کیا اس کے علاوہ نہ تو ان کے پاس سٹریٹیجی ہے نہ ان کے پاس پولیٹیکل انڈیسٹینڈی ہے نہ یہ احتجاج کرتے ہیں نہ یہ سرک پر نکلتے ہیں نہ ان کے اندر دمخم ہیں بلکہ ہے ہی کچھ نہیں صرف رولہ ڈالنے کے بھی قابل نہیں ہے یعنی انہوں نے وہ پارلمنٹ کے سامنے ہم نے بوک ارتال شروع کیا ہم نے جا کر کور ہی نہیں کیا چونکہ ہمیں پتہ در ڈرامے بازی ہے تین بجے سے لے کر سات بجے تک یہ کون سی ارتال ہے بھئی بوک ارتال یادہ کرو ہی نا کم از کم وہ جو بندہ کر رہا ہے بوک ارتال کی باتچیت کر رہا ہے جو انٹرنیشنل کرائسیز اس کی بوک ارتال سے کریئٹ ہوگا آپ اسے تو نہ نہ شرمندہ کریں یعنی اس کے لیے ایک ایسا ماحول نہ بنائیں کہ یہ سارے چیزیں بیک قسم کے ایک مبہنگ قسم کی یا ایک شغلی چیزیں لگنا شروع ہو جائیں کہ جناب دو تو جناب انہوں نے کہا پنکھے دیو سانو پنکھے دیو سانو گرمی لگ دیئے اور پھر پنکھوں کے انتظام کے لیے کوئی ایدھر بھاگا کوئی ایدھر بھاگا اور سارے آگے پیچھے نکل گئے یادہ انہیں پنکھے چاہیے انہیں ایسیز چاہیے انہیں تھنڈت چاہیے لیکن یہ احتجاج کرنے جو گے نہیں ہیں عوام ہے جو ورکر ہے اس نے آج مختلف جگہوں پر پروٹیسٹوں کیے ہیں لیکن پروٹیسٹ یہ ہوتا ہے جماعت اسلامی کا دفعہ ایک سو چوالیس تحفیزو روک کا جائے کنٹائنر لگیوں پولیس لگیوں آپ کا کام ہے پروٹیسٹ کرنا چونکہ آپ کا یہ بھنیادی حق ہے آپ پرنم رہیں احتجاج کریں باہر نکلیں سڑکوں پر آئیں ڈیمنسٹریشنز کریں کرایسیز کریٹ کریں یہی جمہوریت کے اندر ہوتا ہے لیکن مریم نواز آنکھیں لکھا دیئے درانہ صاحب تھوڑا سا موچھوک ہوتا جو یہ بھاگ جاتے ہیں یہ سارے خزن جاتے ہیں تو آج جماعت اسلامی نے بتایا ہے کہ جناب اسطہ رہا ہونے انہیں پروٹیسٹ شغل نہ لگاؤ یہ تمسخر نہ اڑائیں آپ کی بس کی بات نہیں ہے کم از کم یہی ٹی وی پر اگر جو شغل آپ نے لگا لیتا ہے یہی لگاتے رہیں باقی آپ کی بس کی بات نہیں ہے وہ دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جہاں پر انہوں نے پارٹی رکھی ہوئی ہے اور اس پارٹی میں جناب سب بھائے ہوئے ہیں کھانے ادھےڑے جا رہے ہیں ایک طرف عمران خان ڈیت سیل کے اندر بند ہے چے بھائی پتہ نہیں وہ کتنے کا کمرہ ہے بلکہ چھوٹا سا سیل ہے جہاں پر وہ بندہ بند ہے وہاں سے جیل کے اندر سے اکر پورے نظام کو اس بندے نے اکھاڑ پچھاڑ کی ہوئی ہے پاکستان کی پولیٹکس کا تائین کر رہا مقبولیت کی انتہائی میں دیکھ رہا تھا نجم سیٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب برطانیہ کے اندر عمران خان اتنا مشہور ہے کہ برطانیہ کے اپنے پولیٹکسنز مشہور نہیں ہیں اس پر آشا آناس صاحبہ کہتی ہیں ہاں ہاں میں نے بھی دیکھا ہے برطانیہ کے اندر تو اتنا مشہور ہے کہ برطانیہ کے اندر دکانوں اور ڈھابوں کے نام ہے کہ مرشد جابا مرشد جابا یہ ادھر very interesting ایم این ایز بن گئے ایم پیز بن گئے گاڑیاں شاڑیاں نے مل گئی ہیں پروٹوکول انہیں مل گیا ہے اور no doubt ان کے پر ظلم ہوا ہے لیکن اس ظلم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جناب اس کے بعد اب دوبارہ ایسی والی اس میں ایسی والی تھنڈک میں بیہ جائیں دوبارہ سے آپ کو یاد آ جائے کہ جناب ہم نے سکون کرنا ہے تازے تازے نینے بڑھیں بسترے ہیں موجے ہیں اور ہم ان موجوں میں بیہ جائیں لیکن بڑا افسوس ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر demonstrations اسلامباد میں یا پنجاب میں یا کہیں پھر بھی اس طرح سے آنے کر پا رہے اب جماعت اسلامی نے جو کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بجلی کے بلز کے لیے نکلیں اور ان کا یہ slogan ہے کہ یہ عوام کا حق ہے اور ظالم آنے ٹیکس نامنظور ہیں میں خود کشمیر سے ہوں میرے اپنے گھر کا جو بجلی کا بل ہے وہ چار سو یونٹ کے اوپر تئیسو رپیہ ہے چار سو یونٹ کے اوپر تقریباً تئیسو رپیہ بجلی کا بل ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کشمیر کے اندر خیر سال ہو گیا بجلی کا بل نہیں دیا چونکہ ہم ابھی بھی سمجھتے کہ یہ زیادہ ہے ٹکسز زیادہ لگے ہوئے ہیں لیکن بارہ let's see negotiations ہوتی ہیں ازاد کشمیر کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنتی ہے اور جوائنٹ عوامی ایکشن یہ نون پولیٹیکل کمپلیٹلی نون پولیٹیکل کمیٹی تھی اور یہ مختلف شہروں میں بنی مختلف ڈویزنز میں بنی اور اس کے بعد ایک ٹائم میں آٹھ سے دس لاکھ بندہ کشمیر کے اندر نکل آیا کشمیر کے تمام سڑکے بند کشمیر کے تمام راستے بند کشمیر کی ہر جگہ پر ایک میسیف ڈیموسیشن سکول بند پبلک ٹرانسپورٹ بند دکانیں بند دکانیں کے آخر میں گولیاں چلائی انہوں نے اور گولیوں کی چھاؤں میں یعنی گولیوں کے سائے میں یہ جو کاروہ تھا دس لاکھ لوگوں کا یہ مظفرہ باددار لحکومت کے اندر داخل ہوا اور صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ چلتے چلو چلتے چلو اور گولیاں چل رہی تھی نوجوان شہید ہو گئے کشمیر کے اندر لیکن وہ جو عوامی ایکشن کمیٹی تھی ان کے جو سربراہ تھے جو لیڈرز تھے انہوں نے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جناب اگر ہمیں گولیاں لگ جائیں ہم مر جائیں تو ہماری لاشیں اٹھانا پہلے جا کر بجلی سستی کروانا پہلے بجلی کا نوٹیفکیشن لینا اور اس کے بعد جا کر کشمیر کے اندر آج بجلی بھی سستی ہے آٹا بھی سستا ہے اور ابھی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں تو عوام پھر ایک دفعہ موڈ بنا رہی ہے اور اس دفعہ ہوگا تو یہ جو مزفر آباد کے اندر چند دنگ مداری بیٹھے ہوئے ہیں یہ پھر مداری دگڑوگی بجانے جوگے نہیں رہیں گے پھر ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہوگی لیادہ انہیں ہوش کے ناخون پہلے ہی کرنا چاہیے ہیں لیکن لیٹسی کہ حالات کس طرح سے انفولڈ ہوتے ہیں لیکن جو کشمیر کے اندر صورتحال ہم نے خود دیکھی برینہ قومی میڈیا نے ریپورٹ کی انٹرنیشنلی ریپورٹ ہوئی پاکستان میں ٹاپ ٹنڈ بنا ہے پاکستان کے ٹیلی ویژن نے میڈیا نے ریپورٹ کی ہے وہ یہ ہے اب جماعت اسلامی آئی ویل ایٹسی کتنے لوگ نکلتے ہیں احتجاج کریں گے پروٹسٹ کریں گے ظالمانہ ٹکسز اشرافیہ اشرافیہ کے کنٹرول پیسے بنانے والے بڑے بڑے پیٹوں والے بڑے بڑی شخصیات اگر ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے آپ کے بچے بھوکے مریں گے آپ کے بچے بلکیں گے اور آپ کے بچوں کو روزگار نہیں بھی لگا یادہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کشمیر والے موڈل پر جائیں باہر نکلیں پروٹسٹ کریں احتجاج کریں یہ حکومت گرانے کے خلاف نہیں ہے اداروں کے خلاف نہیں ہے شخصیات کے خلاف نہیں ہے یہ آپ کے رائٹ کے لیے بجلی سستی سستی بجلی کے لیے یادہ جماعت اسلامی کا اس میں ساتھ دیں اور نو ڈاؤٹ کہ جماعت اسلامی امپیکٹ ڈالنے میں کرائسز کرنے میں بقیدہ کمیاب ہو گئی ہے اب یہ خبر ہے جو کہ لارجلی ڈسکس ہو رہی ہے اور یہ خبر اس کے بعد بہت زیادہ بنی جب عمران خان صاحب بار بار دو دفعہ تقریبا انہوں نے گزشت بارہ سے اٹھارہ گھنٹو میں جنرل سید آسی مونیر صاحب کا نام لیا اور کہا کے آپ اس چیز کو مونیٹر کریں کہ جناب فوج اور عوام کے درمیان نفرت نہ پیدا کی جائے اور رون لگ یہ کر رہی ہے اب یہ خبر اتنی غیر معمولی ہے چونکہ عمران خان اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کتنا سخت خان کا سٹانس تھا پھر بہت ساری اور جبوں پر بڑا سخت سٹانس تھا لیکن ہم ایک سوفنس دیکھ رہے ہیں صدیق جان صاحب نے اس کے پر ویلوگ کیا اور صدیق جان صاحب یہ کہنا ہے کہ نظام خان کو انگیج کر رہا ہے یعنی نظام کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے چونکہ اب ریالائزیشن ہو رہی ہے کہ یہ گلی اتنی بند ہو گئی ہے اتنی بند ہو گئی ہے کہ یہ بندہ ہٹ نہیں رہا اس نے ہار ماننی نہیں ہے اس نے ڈیل کرنی نہیں ہے اس نے پیچھے ہٹنا نہیں الہذا انگیج کرتے ہیں لیٹس سی یہاں سے آگے موو کیسے کرنا ہے رانہ صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں رانہ صاحب کہہ رہی ہے نہیں نہیں تحریک انصاف کے خان کے بیان کو سنجیدہ نہ لیں سنجیدہ نہ لیں جو آرمی چیف کی حوالے سے وہ دے رہا ہے کہ جنہ آپ فوج اور عوام کے درمائے نفرت بدا ہو گئے نہیں نہیں اسے سنجیدہ نہ لیں یہ جوڑ بور رہے ہیں یہ حکومت کے پاؤں کے نجے سے زمین کھسا گئی ہے ماتہ اسلامی کے سامنے گھٹنے ٹک رہی ہے حکومت اور ان سے مافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہمارے جاتھ بات کر لیں ہمارے جاتھ نگوشیٹ کر لیں ہمارے جاتھ کچھ نہ کچھ کر لیں لیکن یہ عوامی تحریک ہے اور یہ اور زیادہ پاکستان میں زور پکڑے گی خیار رکھئے گا اللہ حافظ